حیعن فلیم اللہ کا پاک کلام ہے یہ اللہ کا مضبوط حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اے لوگ اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو پہلے سن لے یہ چار مہینے کون سے ہیں ذلقد کا مہینہ ذلحج کا مہینہ محرم حرام کا مہینہ اور رجب کا مہینہ یہ چار مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے مہینے گنا اور ان کی حرمت قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اللہ کیا یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں اور خدا نے اپنے پاک کلام میں حکم فرمایا ان چار مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اس کا کیا مطلب ہوا میرے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹی لیکن کہ اللہ کا مومن بندہ مسجد میں جا کر جھوٹ بولے یہ مسجد کی حرمت نہیں باہر غیبت کرتے ہیں چگلی کرتے ہیں فیش کلامی کرتے ہیں اس کا گناہ ملتا ہے یہی اللہ کا مومن بندہ خانہ کعبہ میں جا کر غیبت کرے چگلی کرے فیش کلامی کرے یہ بہت بڑا گناہ ہے خانہ کعبہ کی بے حرمتی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یہ چار مہینے میرے حرمت والے مہینے اس لئے اپنی ذاتوں کے ظلم نہ کرو ان چار مہینوں میں اللہ تعالیٰ سے گناہ کی توبہ کرو ان چار مہینوں میں زیادہ احتمام کرو کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے چگلی سے بچو غیبت سے بچو فیش کلامی سے بچو بدنظری سے بچو اگر اللہ کا مومن بندہ اللہ حکم کو سمجھتے ہوئے اس بات کا خیال کرے گا یہ حرمت والے مہینے اللہ کیا عزت والے مہینے اللہ تعالیٰ کیا اکرام والے مہینے مجھے ان کا احترام کرنا ہے یہ گناہ سے بچے گا پہلے تو گناہ سے بچنے کا اللہ اس کو سواب عطا فرمائے گا اللہ سے یہ دھرتا ہے اس ڈر کے بدلے اللہ اس کو عزت اکرام عطا فرمائے گا پھر میرے بھائی اس نے ان چار حرمت والے مہینوں میں گناہ چھوڑا جس طرح اس مہینوں میں نیکی کرنے کا سواب زیادہ ہے اسی طرح سے اس مہینوں میں گناہ چھوڑنے کا بھی سواب زیادہ ہے وَأَمَّا بِنِعَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ